سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں سچیوز کے انٹرنیشنل خبر نامے میں آپ سب کا استقبال آج کے سب سے بڑی خبر آ رہی ہے بین لاغر جی ہاں لادین کے نام سے بنی بیئر پر ٹوٹ پڑے لوگ آئے اتنے آرڈر کے ویب سائٹ کو بند کرنا پڑا معاملہ لندن کا آ رہا ہے جہاں پر کخیات آتنگوادی اوسامہ بن لادین کے نام سے بنی شراب نے بریٹین میں دھوم مچا دی ہے تیرہ سال پہلے مارے جا چکے پرانے القاعدہ چیف لادین کا نام یونائٹڈ کنگڈم میں بیئر کو دے دیا گیا ہے ساتھی بوتل بل لادین کی تصویر بھی لگائی گئی ہے شراب کمپنی مشیل بروئنگ نے اسے بتایا ہے کمپنی کا بیئر برینڈ اوسامہ بن لاغر کی تصویریں سوشل میڈیا پر آتے ہی لوگوں نے اسے خریدنے کی ہوڑ مچا دی اتنی مانگ اتنی بڑی کہ شراب والی کمپنی کی ویب سائٹ کو بند کرنا پڑا اور فون نمبر بھی بند کرنے پڑی شراب کمپنی نیتاؤں کے نام پر شراب بنانے کے لیے جانی جاتی ہے شراب کمپنی کے مالک لیوک مشیل نے بتایا ہے کہ انہوں نے اور ان کی بیوی نے لادین کے نام پر بیئر کے لیے ہزاروں میسٹر نوٹفیکشنز ملے ہیں لیوک نے بی بی سی نیوز کو بتایا ہے کہ پچھلی کچھ صبح ہم ہزاروں نوٹفیکشن کے ساتھ جاگ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا کے کچھ تانشاہوں کے نام پر بھی انہیں شراب بنائی ہے یہ سب ہی زبان پر چڑھنے والے نام ہیں اور لوگوں کو پسند آتے ہیں اچھی بات ہی ہے کہ بیئر کے نام سے اب تک کوئی بھی ناراض نہیں ہوا ہے بات لگر آپ کریں تائیوان کی تو تائیوان کے راجٹرکشن منڈل نے سیٹرڈے صبح چھے بجے سے لے کے شام کے چھے کے بیچ میں دیش کے چاروں طرف چینی نو سینے کو جہازوں کو پایا ہے ایسے میں تائیوان کے چاروں طرف منڈرہ آ رہا ہے چین کے جہاز جس میں دس جہاز اور دو ویمان یعنی ائر پلینز کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے ایم اینڈی کے مطابق پیلے ویمانوں یعنی پلینز میں دیش میں ہوا پہچان کے لیے تائیوان کو پوری طرح سے گھیرا جا رہا ہے جبکہ اس بات سے تائیوان کے لوگ کافی زیادہ پریشان بھی ہیں کہ چین کب کس طرح سے آ کے ان پر حملہ کر سکتا ہے ایسے میں چین اپنی عادتوں سے باز نہیں آ رہا ہے تائیوان کو پوری طرح سے مٹھی میں کرنے کے لیے ایک بار پھر سے چینی جہاز اور پلینز کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے ایسے میں تائیوان بھی سٹریٹ اپنے آپ کو لنگن کرتے ہوئے سٹرکٹ ہو گیا ہے جوابی کارباہی میں تائیوان کے پلینز نو سینک جہاز اور مسائل وہاں پر گتیوی دی نگرانی کرنے کے جواب میں کھڑی ہوئی ہیں بات اگر آپ کریں پھر سے یوکی کی تو لندن کے ایک ریسٹران میں گولی باری میں نو سال کی ہندوستانی بچی غائل ہو گئی ہے غلطی سے نشانہ بنیتی اور تین باقی لوگوں کو بھی گولی لگی ہے آپ کو بتا دیں یہ معاملہ لندن کا آ رہا ہے جہاں پر لندن کے ایک ریسٹران میں گولی باری کا معاملہ دیکھنے کو ملا ہے اس ریسٹران کا نام ڈرائیو بائی شوٹنگ ہے جہاں پر گولی لگنے سے نو سال کی بچی غائل ہو گئی ہے اس کو گمبیر اسپتال آوستہ میں بھرتی کر آیا گیا ہے جہاں وہ اپنی زندگی کے لیے لڑ رہی ہے لڑکی ہندوستان کے کیریلا کے رہنے والی ہے اس کی پہچان انا کلم گوترو نوازی لسیا ماریا کے روٹ میں ہوئی ہے حملہ تب ہوا جب وہ اپنے پریوار کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی ڈرائیو بائی شوٹنگ گولی باری کے ایسی واردات ہوتی ہے جس میں چلتی گاڑی سے اپرادی فائرنگ کرتے ہیں تاکہ انہیں پکڑا نہ جا سکے قولی صدیقاریوں نے بتایا ہے کہ گولی باری کی واردات کو ایک چوری کی موٹر سائکل کے ذریعہ انجام دیا گیا تھا اصلی شکار لڑکی ہے اس کے ماتہ پتہ نہیں تھے بلکہ ریسٹران کے باہر بیٹھے تین لوگ تھے ان کی عمر 26, 37 اور 42 سال تھی تینوں کو گولی لگی ہے لیکن ان کی حالت ٹھیک ہے مہین لسے جو اپنے پریوار والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی وہ غلطی سے اس کی چپیٹ میں آگئی بات اکرب کریں پاکستان کی تو پاکستان پی ٹی آئی نے پی ایم ایل کے ساتھ سولہ پرتاف کو خارج کر دیا ہے بولا ہے کہ جنادیش چوروں کے ساتھ بات نہیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے پاکستان مسلم لیگ نواز پی ایم ایل کے خیبر پختونوہ کے گورنر فیصل قریم کنٹی کی طرف کے آئے ہوئے سولہ پرتاف کو پوری طرح سے خارج کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی جنادیش چوروں کے ساتھ باتچیت نہیں کرے گی اور نہ ہی ان کے ساتھ سولہ کرنے کی کوئی جگہ ہے قستانی میڈیا چینل آر وائی نیوز کی طرف سے یہ جانکاری کمپلیٹلی سامنے آ چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی اور پی مینن کی سامنے نہیں بنتی ہے پی ٹی آئی کے ادھکاری نے کہا ہے کہ جن لوگوں سے باتچیت کرنے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے فرضی جنادیش دھوب دیئے ایر وائی نیوز کے مطابق ادھکاری نے آگے کہا ہے کہ راجتری اپرادی دیش کے ہیتوں کی پورتی کرنے والے فیصلے نہیں لے سکتے اور نہ ہی ان کے ساتھ سولہ کرنے کی کوئی بھی گنجائش ہمیں سامنے دکھائی دی رہی ہے باقی کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے سچ نیوز سیکسز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے ایسے والدین جو اپنی بچیوں کی میعاری تعلیم اور تربیت کے لیے کسی میعاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ امارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور سپورٹس کے علاوے طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی وحفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسز دے سکول کا انتخاب کریں